ہم آواز ارفان خانہو کے ساتھ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارفان خانہو ایک دفعہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایک ریسنٹلی میں میں نے ویڈیو دیکھی ایک کرنل صاحب کی بیگم آہ روڈ بلوک ہوئی تھی ہائیوے کے اوپر اس کے اوپر بڑی ہی بتتمیزی سے پیش آئیں آہ پولیس والوں کے ساتھ کہ میرا میاں کرنل ہے اور انہوں نے بڑی گندی گندی گالیاں بھی دیں ایک ایک پورا بدماشی کا انہوں نے اپنا جو ان کا بیہیوئر تھا ایک بڑا بدماشی والا بیہیوئر تھا دھکے دیتی بھی گالیاں دیتی بھی اور لٹرلی گاڑی اوپر چڑھاتی بھی چلی گی بیریئرز کو توڑا انہوں نے پوری قوم نے دیکھا وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی مگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یہ سوچتا رہا کہ اس جس وان اف آئی انسیڈنس کیونکہ ایسے کچھ انسیڈنس ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت ہوتے دیکھے ہیں خاص طور پر سڑکوں کے اوپر یہ ایک خالی انسیڈنس تھا یہ ایک مزاج کا نام تھا یہ ایک روئیے کا نام تھا یہ کیا تھا میں میں جب بھی چیزوں کو بڑے غور سے مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے یہ کمپاؤنڈ افیکٹ ہے کمپاؤنڈ افیکٹ ہے تھوڑی 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 چیزیں ایڈ ہوتی ہوتی آج اس نیچ پر پہنچی ہیں وہ کس طرح کیونکہ میں اس طرح سمجھتا ہوں یہ فرم سڈن نہیں ہو گیا یہ ایک دم نہیں ہو گیا ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت سی ایسی ویڈیوز خاص طور پر سڑکوں کے اوپر دیکھیں عورتیں جو ہیں وہ پولش وارڈن سے وہ ٹرافک وارڈن سے وہ ٹول پلازا پہ وہ ٹرافک بلوکس میں بدتمیزی کرتی ہوئی نظر آئیں خاص طور پر ایک اس میں بات بہت توجہ طلاب ہے خاص طور پر وہ خواتین جو کسی نہ کسی اعتبار سے تھوڑی سی معاشی طور پر ویل آف ہیں اور ان کو انگریزی کے چار لفظ آتے ہیں آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا وہ خاتون جو گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں کسی نہ کسی معاشی اعتبار سے تھوڑی ویل آف ہیں چار پیسے ان کی جیب میں دیکھیں چار پیسے جیب میں اور چار انگریزی کے لفظ آتے ہیں وہ خواتین ڈڈلی ثابت ہو رہی ہیں ایسا کیوں ہے کیونکہ یہ ہماری ہمارا جو قوم ہے ہمارا جو معاشرہ بن چکا ہے یاد رکھیے گا جہاں جسٹس آپ کو ضریع ضرورت کے تحت ہی مل رہا ہے جو آپ کا جو آپ کا جسٹس ہے جو آپ کو جسٹس ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت ملتا ہے جب آپ کی ضرورت ہے تو جسٹس ملتا ہے ضرورت نہیں ہے عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے تو جسٹس نہیں ملتا تو اسی لیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں کہ میں وکیل کا بیٹا ہوں یا میں وکیل ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں تو میں ہسپتال میں توڑ پھوڑ کروں گا میں وکیل ہوں تو میں عدالت میں توڑ پھوڑ کروں گا میں کرنل کی بیوی ہوں بریڈیڈیر کی بیوی ہوں جرنل کی بیوی ہوں تو میرے اوپر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا پھر وہ یہ لوگ جو ہیں یہ کمپاؤنڈ افیکٹ ہے یہ کمیٹی ڈلتی جا رہی ہے یہ کافی عرصے سے چیزیں آتی جا رہی ہیں آتی جا رہی ہیں اب ان کے یہ یہ جو ہیں یہ سمٹمز ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جو ہے ٹوٹل فلاپ کی طرف جا رہا ہے کہ غریب کو انصاف نہیں ملتا غریب کوئی بھی غریب ہو اس کو آپ ایک بار ڈانٹے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا مگر وہ دوسرا سوال نہیں کر سکتا مگر جس کے پاس بھی تھوڑی سی آثورٹی ہو چار پیسے جیب میں ہوں چار لفظ انگریزی کے آتے ہوں ہم نے کچھ عرصے پہلے دیکھا ایک خاتون جیتی تھی آ آئی ٹنگ لاہور سے لاہور کے پاس ان کو ٹول پلازے پہ رکا گیا ٹول لینے کے لیے ایک پولیس آفسر نے جو ٹول پلازے پہ تھا انہوں نے اس سے صرف پنجابی میں بات کی تو وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی بھی خاتون بگڑ گئیں اور بگڑ گئیں کہ تم نے مجھ سے پنجابی میں بات کیوں گی کیونکہ اپنی کوئی مادری زبان اپنی کوئی قومی زبان میں بات نہیں کر سکتا اور وہ وہ خاتون اکھڑ گئیں ہاتھوں سے بائر آؤٹ ہو گئیں اور انگریزی میں جو ہے بچارے پولیس آفسر کو لانتان کرنا شروع کر دیا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ہماری سوسائٹی جو ایک کمپاؤنڈ افیکٹ اس لیے یہ چیزیں کافی دھائیوں سے بلڈ اپ ہو رہی ہیں جب معاشرے میں آپ کو انصاف نظریہ ضرورت کے تحت ملتے ہیں معاشرے میں برابری نہ ہو انصاف سب کے لیے ایکول نہ ہو کرنل کی بیوی ہو چاہے ڈی ایس پی کی بیوی ہو چاہے ڈاکٹر اور وکیل کی بیوی ہو وہ دھمکا کے قانون کو توڑتی بھی چلی جائے جب دک ان لوگوں کی گرفت نہیں ہوگی قانون سب کے لیے یقصہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی معاشرے کے اندر اعتدال پیدا نہیں ہوگا معاشرے کے اندر ڈسپلن پیدا نہیں ہوگا آپ کو ہر جگہ اگر میرے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں مجھے چار مجھے چار لفظ انگریزی کے آ جاتے ہیں تو میں بھی معاشرے کی دھجنیاں میں بھی قانون کی دھجنیاں دھجیاں اڑاؤں گا اس لیے کیونکہ معاشرے میں کہیں قانون نام کی چیز ہے ہی نہیں قانون خریدا جا سکتا ہے ہمارا چیف جسٹس جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری اور ایکسٹینشن کے اوپر نوٹس لے لیتا ہے مگر ایک بیوہ کے کو گھر سے نکال دیا جائے ایک بیوہ کے بچوں کو اغوا کر لیا جائے چیف جسٹس اس کے اوپر کبھی بھی سوو موٹو نوٹس نہیں لیتا کیونکہ ہمارے یہاں انصاف جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت بکتا ہے یہ سارے بڑے بڑے ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں یہ جو ان خاتون کا رویہ تھا ہے مزاج تھا اس کا لیں دن انسٹیوشن سے نہیں ہے ہم کسی بھی جوڈیشری کو وکلا کو یا ملیٹری یا آرمی کے انسٹیوشن کو بلیم نہیں کر سکتے یہ ہماری اوورال قوم کا مسئلہ ہے یا ہمارے اوورال مزاج کا مسئلہ ہے یہ ہمارے اوورال ڈسپلن کا مسئلہ ہے اور اوورال ہمارے نظام اور نظام انصاف کا مسئلہ ہے یہ آپ کو ہر جگہ یہ چیزیں نظر آئیں گی جب یہ معاملہ ہو گیا تو ایک نیوز سننے میں آئی کہ چیف اوپارمی سٹاف نے کرنل کی بیوی اور انسیڈنس کا نوٹس لے گیا اس بچارے کرنل کا کیا قصور جو اس وقت شاید اپنی جوب پہ تھا اور اس کی بیوی بتمیزیاں کرتی پھر رہی تھی روڈ کے اوپر اگر اس کو ہمارے چیف اوپارمی سٹاف نے ایک مہنی کی سسپنشن دے دی اس کی تنخواہ میں کٹوتی کر دی ایک مہنی کی تنخواہ میں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑھنے لگا جب تک ہمارا قانون جو ہے وہ حرکت میں نہیں آئے گا اور جس عورت نے عورت ہونے کا جس عورت نے عورت ہونے کا ایک دفعہ پھر فائدہ اٹھاتے ہوئے قانون توڑا جب تک قانون اس کی گردن جا کے نہیں پکڑے گا یہ کسی آرمی کے آفیسر کی تنخواہ ایک مہنی کی کٹ لینے سے یا اس کو ایک مہنی کے لیے سسپنڈ کر دینے سے ان عورتوں کا مزاج درست نہیں ہوگا یاد رکھئے گا جس عورت نے بتتمیزی کی ہے اس ضروری ہے قانون اس عورت کو پکڑے نہ کہ چیف آرمی سٹاف اس کے ہزمنڈ کو جا کے سزا دے دے کیونکہ وہ تو اپنی نوکری پہ تھا کیونکہ ہماری کئی شہید بیوائیں ہیں جو کرنل کوئی جرنل کوئی کوئی برگیڈر کی بیوائیں ہیں ان عورتوں کی وجہ سے وہ شہیدوں کی بیوائیں جو ہیں ان کا نام خراب ہوتا ہے ہمارے انسٹیوشن کا نام خراب ہوتا ہے ان کی عزت خراب ہوتی ہے اور جو خونی لبرل جو ہیں ان کو موقع ملتا ہے آرمی کے اوپر انگلیاں اٹھائیں جا کے آرمی کو لاندان کریں تو یہ موقع ہے کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے سب چیز رکارڈڈ ہے سب چیز کیمرے کے اوپر ہے کہ جسٹس کیا جائے انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں ہیں ان کو کوٹ کے کٹھہرے میں کھڑا کیا جائے ان سے سوال کیا جائے how dare you can break the rules like this how dare you can break the law like this in front of everyone گالیاں دیتی بھی دھمکاتی بھی آپ چلی گئیں سب کو کہ میرا شوہر یہ ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں ان لوگوں کو جب تک عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی چلی جائیں گی اور خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں جہاں ایک سائیڈ پہ تو خونی لبرل عورتوں کو بہت ہی مظلوم دکھاتے ہیں مگر دوسری سائیڈ پہ پھر کیا تھا چلو جس عورت کے پاس جیب میں چار پیسے ہیں جس عورت کے پاس انگریزی کے چار لفظ آتے ہیں وہ ہمارے یہاں قانون کی دھجیاں اڑاتے بھی چلی جاتی ہے ہم نے بار بار ویڈیو کلپس میں دیکھا ٹرافک خاص طور پر کیونکہ اب ہمارے سارے ٹرافک آفیچرز کے پاس ویڈیو کیمراز ہیں ان کے باڈی کیمپ بھی لگا وہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ آنٹیاں گاڑی چلانے والی چار لفظ انگریزی کے ان کو آگے چار پیسے ان کی جیب میں آگے یہ کس طرح قانون کی دھجیاں اڑاتی ہیں قانون آپ کا غریب نہیں توڑا قانون آپ کا باحیسیت باحیسیت پاکستانی توڑے ہیں جب تک باحیسیت پاکستانی قانون کا احترام نہیں کریں گے آپ آم آوان کو آپ آم انسان کو پاکستانی آم انسان جو دو وقت کی روٹی کمانے کے قابل نہیں ہے اس کو قانون کا پابند بنانے کی کوشش نہیں کر سکتے جب تک جب تک قانون بڑی مغرمچوں پہ لاغو نہیں ہوگا تب تک چھوٹوں کو آپ بھول جائیں کیونکہ اگر ہم لوگ قانون کو اوپر والوں پہ لاغو کریں گے نظریہ ضرورت کے تحت قانون کو خالی لاغو نہیں کریں گے انصاف ملے گا سب کو اور ملتا وہ نظر آئے گا تو تب بلیو کریں یہ کرنل کی بیوی جرنل کی بیوی یہ لائر کی بیوی اور یہ لائر جو جا کے حسبتالوں پہ اٹیک کر دیتے اور یہ لائر جو کبھی جا کے کوٹ ہاؤس سپریم کوٹ پہ اٹیک کر دیتے ہیں جب انصاف ہوتا نظر آئے گا پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی آج سے چھے مہینے پہلے لائر نے حسبتال پہ جا کے اٹیک کیا ایک سرسری سی فوٹیج چلی ان کو ہتکڑیاں لگا کے کوٹ میں لے کے جا رہے ہیں پھر کیا ہوا سب کی رہائی ہو گئی کیس قتم ہو گئے سب جو ہیں زمانت پہ رہا ہوئے قانون نے انصاف نہیں کیا تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی جب تک ان لوگوں کی گردنوں میں آپ ان کی گردنوں سے سریعہ نہیں نکالا جائے گا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے ہاتھوں میں زنجیرے ڈال کے ان کو قانون کے سامنے کھڑا نہیں کیا جائے گا تو تب تک ہمارے ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا پھر میں کہتے ہوں یہ کمپاؤنڈ افیکٹ ہے ایک عورت کا رویہ یا مزاج نہیں تھا یہ وہ کمپاؤنڈ افیکٹ ہے یہ وہ کمیٹی ہے جو ہم کئی دہائیوں سے ڈالتے جا رہے ہیں یہ وہ کمیٹی ہے جو ہم غریب کا اتصال کر رہے ہیں انصاف نہیں دے رہے ہیں ہم نے جس کے کوئی چار رفز انگریزی کے آتے ہیں جس کے پاس گاڑی ہے اس کو ہم سلوٹ کر دیتے ہیں جس کے جو کرنل یا جرنل کی بیوی ہے یا کسی وکیل کی بیوی ہے یہ وکیل صاحب ہے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو ہم ان کو ہم لاؤ سے اب اب سمجھتے ہیں کوئی سیاستدان ہیں یا جج صاحب ہیں یا صحافی آج کل کے حامد میر جیسے جو گنڈے مشٹنڈے بنے ہوئے ہیں ان کو ہم ان کو ہم جو ہیں قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں جب تک اس ٹائپ کے صحافی اس ٹائپ کے اس ٹائپ کے وکیل اس ٹائپ کے ڈاکٹر اس ٹائپ کے پولیٹیشن اس ٹائپ کے خواتین خواتین خاص روپے کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو ہے جن کے پاس چار پیسے اور چار انگریزی کے لفظ آگے ہیں وہ خواتین کا استحصال کر رہی ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے سسٹم کو کہ ہمارے معاشرے میں خواتین سے ظلم ہوتا ہے یہ خواتین معاشرے یہ خواتین جو ہیں یہ بتمیزی بتلحازی یہ سوڈو لبرل آنٹیاں بتمیزی کی بے مثال مثالیں قائم کر رہی ہیں ان کو جب تک گھسیڈ کے کٹیرے میں نہیں لایا جائے گا یہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی یہ چیزیں کبھی کنٹرول میں نہیں آئیں گی اور ہم لوگ ہم لوگ جو ہیں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ غریبوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ چیزیں غریبوں کی اوپر قانون لاغو کرنے سے صحیح نہیں ہوں گی جب تک آپ اپنے بگڑ اپنے بڑے مغرمچوں کو کنٹرول نہیں کریں گے جو چینج آئے گا سٹارٹ فون دا ٹرپ ٹریکلز ڈاؤن نیچے چلتا ہوا نیچے تک جائے گا جب تک ہم اپنے بڑوں کو درست نہیں کریں گے چھوٹے کبھی درست نہیں ہو سکتے چھوٹوں کو ہم کبھی بلیم نہیں کر سکتے بس اتنا ہی کہنا تھا کہ یہ لوگ کیونکہ یہ چیزیں ہم نے کنٹینیوز دیکھی ہیں یہ آنٹیاں اندر روڈ جو ہیں آنٹیاں اندکار یہ جو ہیں لوگ کی دھجیاں اتارتی چلی جا رہی ہیں اڑاتی چلی جا رہی ہیں اور یہ ہوتا چلا جائے گا آپ اس سے بھی ورس چیزیں دیکھتے رہیں گے جب تک قانون is not for the all ہوگا جب تک قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا نظریہ ضرورت کے تحت انصاف نہیں ہوگا تو یہ چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیں گے ہم یہ ایکسکیوز سنتے چلے جائیں گے اس ٹائپ کا معاشرے میں بگاڑ آتا چلا جائے گا ضروری ہے کہ انصاف کے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے جن آنٹی نے قانون توڑا ہے ان کے شہر کی جو ہے ان کے شہر کی سرجنش کرنے کے بجائے ان آنٹی کو پکڑ کے کوٹ کے کٹہرے میں لے کے جائے جائے اور کھڑا کیا جائے اور میں ایک بات یہ بتاتا چلوں یہ آنٹی کے جو شہر ہے نا کیونکہ میں نے جیسے رہا کہے compound effect ہے ان آنٹی کے شہر کا روئیہ بھی ایسا ہی ہوگا اپنے ماں تیدوں سے ماں تیدوں کے ساتھ کیونکہ اگر یہ روڑ کے اوپر اتنی بتتمیزی کر سکتی ہیں یہ خاتون تو جس سوچنے کی بات ہے گھر میں ان کا روئیہ چار دیواری کے اندر ان کا روئیہ کیسا ہوگا اپنے بچوں کے سامنے کیسا روئیہ ہوگا چاہے ان کا بچہ اتنا بڑا نوجوان ایک کھڑاوہ بھی تھا اس کے سامنے اگر یہ اتنی بتتمیزی گندی گندی ننگی گالیاں دے سکتی ہیں تو ان کا روئیہ چار دیواری میں کیسا ہوگا اور ان کے husband جو ان کے کفیل ہیں ان کا روئیہ کیسا ہوگا اپنے ماں تیدوں کے ساتھ اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے تو اس سے تو سسٹم میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے یہ one incidence نہیں ہے یہ one incidence نہیں ہے یہ کو one time scenario نہیں ہے یہ continues ہوتا چلا رہا ہے hope you like my small talk میں پھر کسی وقت میں پھر کسی وقت آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا کسی اور ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی کمنٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کوئی سوال ہے تو آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں تو till now take care پھر ملوں گا اللہ حافظ السلام علیکم مجھے سوال ہے